بسم اللہ الرحمن الرحیم تم نے کس سے ٹک کر لی ہے تم نے عمران خان سے ٹک کر لی ہے اب کب رانہ نہیں اب کھڑے رہنا مقابلہ آ گیا ہے آج میرے دل میں بہت سارے راز ہیں میں ڈیڑھ مہینہ عمران خان کے ساتھ دن رات کام کیا جیسے شاہ محمود کہتے ہیں کہ میرے دل میں بہت راز ہیں اس کی اجازت سے کیا میں بتا دوں کیا میں بتا دوں بتانا تو پڑے گا بتانا ضرور ہے لوگ تقریریں کریں گے ایک منٹ نواز شریف کو جب نکالا گیا تو کہتا تھا مجھے کیوں نکالا عمران خان کہتا ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ مجھے کیوں نکالا جناب علی میرے عزیز دوستو ہوا کیا جب عمران خان نے امریکہ کو افغانستان کے خلاف اڈہ دینے سے انکار کیا اور کہا کہ ایبسولیوٹی نوٹ اس دن سے یہ قصہ شروع ہوا یہ قصہ ایبسولیوٹی نوٹ سے شروع ہوا نویمبر میں سازش شروع ہوئی نویمبر کے مہینے سے امریکہ میں سازش شروع ہوئی اور ہمارے غدار اس ملک کے دشمن اس ملک کے بیچنے والے غداروں سے مل گئے تو میں ڈیزل سے پہنچتا ہوں کہ ڈیزل بھائی کیا امریکہ کی حکومت یہودیوں کی حکومت نہیں ہے امریکہ میں سارا پیسہ یہودیوں کا ہے تم امریکہ کے غلام بن گئے امرین خان کو یہودوں کا ایجنٹ کہتے تھے اب تم یہودوں کے غلام نوکر اور اس کا مالش ہی بن گئے ہو میں کہتا ہوں کہ اور اس کے بعد کیا ہوا سنو سنو بھائی سنو اس کے بعد کیا ہوا کہ ہمارے ملک کے غزار سیاسی پارٹیا امریکی سفارتکاروں سے ملتے رہے جنوری سے لے کر فروری تک ان کے ہاں حاضلی دیتے رہے ان کو سلام کرتے رہے اور ان کے سازش میں شامل ہو گئے پھر کیا ہوا امریکہ کہتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا پھر کیسے ہمارے بیس غدار امینیز ان سفارتکاروں سے ملتے رہے تو کیا یہ سازش نہیں تھی کیا امریکہ میں غلام بنانا چاہتا ہے کیا ہم ان کے نوکر ہیں ہم ان کے غلامی نہیں کریں گے ہم مقابلہ کریں گے پھر مارچ پھر مارچ کے مہینے میں خاموش مارچ کے مہینے میں امریکہ میں ہمارے سفیر کو بلایا گیا اور اس کو ایک براسلہ دیا کہ اگر نو کانفیڈنس میں امران خان کو ہرا ہوگے تو پاکستان کو معافی دی جائے گی اور اگر امران خان کو شکل دوگے تو بات برا ہوگا کیا ہم تمہارے نوکر ہیں کیا ہم تمہارے غلام ہیں ہم تمہارے چپڑاسی ہیں جاؤ اپنا کام کرو ہم مارے ہمیں کوئی پروانی پاکستان میں اپنے پیروں پہ کھلا ہونا ہے اور امران خان کر کے دکھائے گا اور کوئی نہیں کر سکتا ہم ان کا مقابلہ کریں گے آج امران خان پاکستان کی خود مختاری کے لیے آج امران خان کا جنگ نہیں ہے یہ لڑائی آپ پاکستان کی ہے یہ لڑائی آپ کی ہے یہ لڑائی ہماری ہے امران خان کو لے کر آنا ہے یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بیگرز آرلوٹ چوزر تو میں کہتا ہوں اس ملک کو کس نے بیگر بنایا اس کو اس ملک کو کس نے خیراتی بنایا تیس سال تم حکومت کرتے رہے ملک کو خیراتی بنایا اور خود عرب پتی بن گے تو لانت ہے تم پر ملک کو تباہ کیا اور خود عرب پتی بن گے تو میں پوچھتا ہوں میں ان سے پوچھتا ہوں میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان کو بتایا جائے کہ آپ نے کونسا مہاہدہ کیا پاکستان کو کیسا بیچا سی پیک کو بیچا آپ نے فوج کو بیچا آپ نے پاکستان کے عوام کو بیچا آپ نے کیا اس پاکستان کے اٹومک پاور کو بیچا تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ امریکہ نے آپ کو لیا تو کیا امریکہ تمہارا ماما لگتا ہے تمہارا ماما کے لئے کر رہا ہے وہ تو کچھ لے دے کرے گا مفت میں تمہیں نہیں لائے گا تو لگتا ہے کہ تم نے پاکستان کا سودا کر لیا پاکستانیوں تمہیں منظور ہے سودا نامنظور ہے میں سودا پاکستان کو نہیں پیچھ لے دیں گے پاکستان ہمارا ہے اور ہمارے پڑوں نے قربانیاں دی ہیں اور اب یہ کھمبے سے آٹ جائیں کھمبے سے آٹ جائیں کھوشے مڑا دیونا کھوشے میں ربانی ہو دابا پریوزی خلق بغر کے شابے آگے یہ ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ امریکہ سپر پاور ہے امران خان کہتا ہے کہ اللہ سپر پاور ہے اللہ سپر پاور ہے یہ جو بکتے ہیں یہ جو امریکہ کی غلامیں کرتے ہیں ان کے ساتھ امریکہ ہمارے خان کے ساتھ اللہ مقابلہ نہیں ہو سکتا اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا انشاءاللہ شکست ضرور دیں گے اب ڈیزل تو مر گیا خبر ہو رہی یہ خبر کومہ دی نیشنلیانو بھوئی چھ زمونگا خورا خپل خورا خپل اختیار نو خورا شو نو اختیار شو نو امرین خان ہوئی چھ ہماری مٹی ہمارا ملک ہمارا پاکستان اور کھڑا آیا ہے یہ سارے نعرے لگاتے تھے اور ڈیزل میں پوچھتا ہوں کہ تم نے دین کے لئے کیا کیا دین کے کونسی خدمت کی صرف کلسی کے لئے آتے ہو اب پھر وزارت یہ ڈونڈ رہا ہے دین کی بات کرو شریعت کی بات کرو ملک میں اسلام کی بات کرو واحد امران خان ہے وہ اس نعرے پہ نہیں آیا تھا لیکن دین کا تابدار امران خان نکلا یہ تو دین کے دشمن نکلے تو ساتھ دینا ہے جو دین کو ہمارے دین کو اوپر لے جائے گا واحد امران خان ہے یہ جالی ملے نہیں ہو سکتے یہ جالی ملے سیاسی ملے نہیں ہو سکتے اب میں آخر میں کہتا ہوں کہ اب اب ان کو شکست دینا ہے یہ کہتے تھے کہ وزیر اعظم استفادے الیکشن کرے میں کہتا ہوں ہونا مقابلہ کرونا کہ پتہ چل جائے کہ پاکستانی جب ڈٹ گیا اب امران خان ان لوگوں کی ضد مل چکی ہے یہ ضد کر رہے ہیں کہ امران خان کو لانا ہے اور سو فیصد ووٹ دینا ہے آپ ووٹ دے گے گر گر جائے گے امران خان کا پیغام پہنچائے گے تو شکست مجھے لکھا ہوا نظرات ہے آپ کو بہت بہت مبارک